اوکے ہیلو چیٹرز مائی نیمیز رویت اینڈ یوار وچنگ رسل چیٹر پہلے بتایا تھا کہ ڈیو دو لوو لی نے بیک لیش پیپی پر ویو کا ہٹا دیا ہے اور اس کی جگہ ہمیں ایک نیا پیپی پی پی پیو دیکھنی کو ملے گا جس کا نام ہے سٹامپنگ گراؤنڈز اب آپ کو بتا دوں اس کے لیک بڑا میچ افیشلی اینانونس بھی ہو چکا ہے جو کھی خودی ایڈوٹائز کیا جا رہا ہے اور یہ میچ ہے رومن رینس اورٹین کے بیچ ایک سنگل سمیچ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے اس میکنون لائف کی آفر جانے کے بعد ہمیں رنڈی اوٹن اینڈ رومن رینز کے میچ دیکھنے کو ملیں سنگل سمیچ والی وہاں پر کوئی ریزرل نہیں تھا لیکن اس پیپر ویو کے لئے اس میچ کو اربیٹائز کیا جا رہا ہے تو شاید ایسا ہو سکتا ہے ہمیں ان دونے سپسٹار کے بیچ میچ دیکھنے کو مل جائے اب دیکھو یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دیو لولی پلانس میں چینج کر دیں جس ابھی فیلال کے لئے ہائپ کرنے کے لئے دیو لولی نے ایسا کیا ہو جو کہ میں بہت بار دیو لولی کی طرف سے ایسا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن فیلال کے لئے اپ ڈیٹ یہاں پر یہ ہے کہ دیو لولی کی طرف سے اوفیشلی ابھی ویب سائٹ کے اوپر ایڈرٹائز کیا جا رہا ہے رومن رینز ورسز رنڈی اوٹن کے بیچ ایک سنگل سمیچ اور آئی ہوپ یہ میچ چینج نہ ہو اب بڑھتے ہیں ہماری نیکسٹ اپ ڈیٹ کے اوپر جو کی جوڑی ہے کہ سوشل میڈیا پر کیا کو چل رہا ہے بل گولڈبگ اور رینڈی اوٹن کے بیچ جیسے کہ میں آپ کو بتا جکہوں کہ یہ بات بھی کہ سعودی اریبہ کا جو ایوینٹ ہونے والا ہے وہاں پر اب گولڈبگ کو اوفیشلی اناؤنس کر دیا ہے مطلب کہ گولڈبگ ہمیں وہاں پر کسی ایک میچ میں ریسل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن اس پر ایک طرح سے مزاک اڑا دی رینڈی اوٹن نے گولڈبگ کا اور انہوں نے اپنے ٹوٹر کاؤنٹ کے پر ایک ٹویٹ کیا اور لکھا دیر گوز انادہ ٹو ملین اب اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ رینڈی اوٹن یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیوڈبگ نے کیسے اپنے دو ملین ڈالر فیک دیئے گولڈبگ کے اوپر ان کی ایک اپیرنس کے اوپر کیونکہ گولڈبگ وہاں پر ایک میچ سسل کرنے آئیں گے اور رینڈی اوٹن بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک میچ پر فائٹ کرنے کے لئے گولڈبگ کو اتنے سارے پیسے مل جا رہے ہیں تو رینڈی اوٹن کے حساب سے ڈیوڈبگ کا شاید یہ موو اتنا اچھا نہیں ہے یا پھر اتنے زیادہ پیسے لگانا اچھا نہیں ہے لیکن اس پر اب رسپونٹ بھی کر دیا بل گولڈبگ نے اور یہاں پر انہوں نے کافی آپ لو کہہ سکتے ہیں اینگری اور فنی طریقے سے ریپلائی کیا انہوں نے کہا مطلب کہ گولڈبگ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سیم چیز تمہارے لئے بھی اب سیم چیز تو یہاں پر ایسی کچھ ہے نہیں لیکن گولڈبگ نے یہاں پر زیادہ کچھ ریکٹ نہیں کیا بس یہاں پر یہ اینگری والی ایموجی لگائی جس سے پتا چل رہا ہے کہ رینڈی اوٹن کی ان باتوں سے کتنا زیادہ خوش ہے گولڈبگ ویسے کہ سعودی عربے کے لئے گولڈبگ ورسیس رینڈی اوٹن کے محجبے اچھے پلائنس ہو سکتا ہے ویل یہ تو ڈبلو لی کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے لیکن فلال سوشل میڈیا پر یہ کچھ کہانی پکری ہے رینڈی اوٹن اور بل گولڈبگ کی بیچ کمنٹ کر کے آپ لوگوں کو بتانے کی اس پوری سٹوری کے بارے میں آپ کے کیا تھوٹس ہیں اب بڑھتے ہیں ہماری نیکس اور فائنل اپ ڈیٹ کے اوپر جو کی جوڑی ہے لونارٹک فرنج دین ایمروز سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جان موکسلی کا ریٹن ہونے والا بہت جلدی انہوں نے اپنا ایک ٹیزر دیا ایک ویڈیو دیئے جہاں پر ہمیں ایک نئے کریکٹر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں مطلب اپنے پرانے والے کریکٹر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں دین ایمروز لیکن ریسینلی ڈیولو بلی سے جانے کے بعد اپنی پہلی اپیرینس دی لاس فگرس میں سی ایسی ایونٹ کے دوران جہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل ہے دین ایمروز اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمیں دین ایمروز کا لکھ تھوڑا سا چینز دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر ان کی جو داری ہے اب وہ پہلے سے بہت زیادہ کم ہو چکے کہیں نہ کہیں یہ وہی والا لکھ ہے جب دین ایمبرز ہمیں ریٹن سے پہلے دیکھنے کو ملے تھے بس دیفرنس یہاں پر تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کے بال تھوڑے چھوٹے لیکن شاہد یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ جان موکسلی والے کریکٹر کے لیے ہمیں دین ایمروز پھر سے اپنے پرانے والے لکھ میں لوٹتے ہوئے دکھائے دے سکتے ہیں جیسے کہ وہ کافی ٹائم پہلے تھے جیسے کہ وہ دیولو بلی میں آنے سے پہلے تھے اور ڈبلو بلی میں اپنے شروعاتی ٹائم میں تھے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اس لکھ کے بارے آپ کے کیا تھوڑس سے آپ لوگ یہاں پر کافی سارے پکچرز دیکھ سکتے ہیں اور اگر سچ میں پرانے والے لکھ میں دین ایمروز لوٹنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ایسا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ ہمیں پھر سے لمبے بال کے ساتھ لونٹک فرنج یا پھر جان موکسلی بہت جلدی کہیں نہ کہیں کسی ریسلنگ ایوینٹ میں بہت جلدی دیکھنے کو مل جائے تو آئی ہوپ آپ کو یہوالی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کے منا ہے تو کہیں میں جانا کمنٹ کر کے آپ لوگ جی اپنے تھوٹس بتانا کہ آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے رومان رینز فرسز رینڈی ہوتن کے میچ کے بارے میں دین ایمروز کے بارے میں سانتی سانت آپ لوگ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکراب اور اس نوٹیفکیشن بیل کو آن بھی کر دیجئے تاکہ جیسی ہماری چینل پر کوئی ویڈیو اپ لوڈوڈو آپ کو ترندوز کا نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ کر سکیں سو سیو گیز ارمائی نیکس ویڈیو